چیز ڈاٹ کام پر آپ کا سواغت ہے میں مکیس پانڈے آج آپ سے جس بسے پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج ہوتا ہے کسی نے ابھی تک اس بسے پر جو سی پرامرس نہیں دیا ہے ہم آپ کو آج مدیرہ پان پر جو سی پرامرس دینے جا رہے ہیں مدیرہ پان کو سماجک روپ سے نشد دمانا گیا ہے اس کے باب دو دیا ہماری سنسکیت کا ابھیلنی حصہ رہا ہے حالانکہ اس پر پیچ میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ مدیرہ پان کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو اپنی راسی انسار کیا پیئیں اور کیا نہ پیئیں اور پیئیں تو کیسے پیئیں چیرز ڈاٹ کام کی اس بسے پہل کے انترگت آج پہ ستوت ہے میس راسی کے جاتکوں کے لیے پرامرس میس راسی کنڈلی چکر کی پثم راسی ہے پورو دسا اور پرس جاتی کی سوامی لال پیلے رنگ والی چر راسی چھتری برن اور اگنی تتو کا پتی ندھتو کرنے والی اس راسیت میں جنم لینے والی جاتک سماننگ اکہرے بدن والے اور کچھ لالما لیے ہوئے گول برن کے ہوتے ہیں ایسے جاتک پرائیہ ادھم سیل پراکرمی ہڈ دھرمی کرو دھی سبھاؤ کے ہوتے ہیں ایسے جاتک رجوکن سبھاؤ کے مالک ہوتے ہیں اپنے کار ایوہم دائیتوں کو چپرتی بہت سمبیدن سیل اور ستر کرنے کے کارن جس کار کو کرنے کی یہ ٹھان لیتے ہیں اسے کر کے ہی دم لیتے ہیں میسر آسی والے ہارنا پسند نہیں کرتے وہ پراجے سوکار نہیں کر سکتے اور جو وقت ہار نہیں سکتا اسے جیتنا ہی ہے یہ ہے میسر آسی کا سب سے بڑا گونہ اس لیے میسر آسی والے جاتک کبھی کبھی اپنے لیے گفت ستر بھی سویم ہی پیدا کر لیتے ہیں آپ اتنت مہتوہ کانچی اور اسپشٹ بادی ہوتے ہیں تیچھ رو بدھ کے سوامی ہونے کے کارن آپ سیدھی سیدھی بات کہنا اور سننا پسند کرتے ہیں اس کارن جیون میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے آپ اسطریوں کے پتی انراغ رکھتے ہیں کنتو سوارت پورن سوہو کے کارن آپ کا بہائی جیون سماننے رہتا ہے کیونکہ گسٹے میں آپ کبھی کبھی بھی بیویک کا پیروگ نہیں کرتے اس لیے جیون ساتھی کے ساتھ خٹا رشتوں میں خٹا سانے کی سمبابنہ ہو سکتی ہے یدی آپ گسٹے کو اسے امیت کریں تو بیوائی جیون اور سانتی میں ہو سکتا اپنے اسی سبھاؤ کے کارن میسر آسی کے جاتکوں میں سراب کے پتی جلدی آکرسیت ہونے کی سمبابنہ بنی رہتی ہے ویسے تو سراب پینے کی صلاح دینا پاپ سمان ہے لیکن یدی آپ کو سراب پینی ہے تو میسر آسی کے جاتکوں کو کیا دھیان رکھنا چاہیے یہ آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے میسر آسی کے جاتکوں میں سراب کے پتی آکرسن آئیو کے پرثم کال ارثات یونہ وستہ اکیس بائیس پچیس اور باتیسوے ورس میں ادھک ہوتا ہے میسر آسی کے جاتکوں میں آئیو کے چھتیسوے ورس میں سراب چھوڑنے کا بھی یوگ بنتا ہے یدی اوچیت سمائے پر عمر کے بائیرسوے ورس میں ساؤدھان رہے آنیتہ جاتک سراب کا بری طرح لٹکہ سکار ہو سکتا ہے ساتھ ہی دھنہانی اور ساریری کشٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میسر آسی جاتک کو آئیو کے اٹھائیس چونتیس اکتالیس اٹالیس اور اکیابن میں ورس میں دھن باہن سکھ تتھا سو بھاگے کی پرابتی ہوتی ہے اور یہ سمائن کے پینے اور بگڑنے کا بھی ہوتا ہے لیکن دیر دکالک نہیں ہوتا میس لگن میں یدی سوگ رہی منگل بیٹھاؤ تو جاتک پشٹ سریر والا آتم بلی بیوے کی اور ساحسی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا سراب کے پرطی گھنہ بھاہ ہوتا ہے ارثات یہ سراب کے پرطی آکرسٹ نہیں ہوتے کنٹو اشتم کا سوامی ہونے کے قارن منگل جاتک روگوں کا سکار بھی ہو سکتا ہے اور سراب اس کے جیبن کا اپور بھیچہ بن سکتی ہے سبتم پر پورن دشتی ہونے کے قارن جاتک کو بیو سائے اور اسطری کے معاملوں میں ہانی اٹھانی پڑ سکتی ہے اس کا بھی سیدھا سنبن سراب سے ہی ہے میس راش کے جاتک کا منگل یدی نیچ کا ہوتا ہے تو جاتک کو ماتا کے سک تتہا بھوم ایبا بھون سک میں کمی کرتا ہے کنٹو دسم راشی پر پورن اچھ دشتی ہونے کے قارن پتا اور راج سے لاب دیتا ہے جاتک کو اتھدک پریشنم کرنا پڑتا ہے یا اسطریتی بھی سراب کے پر کی آکرسن پیدا کر سکتی ہے جاتک کے لگ نبھاو میں یدی میس کا سور ہو تو بیقتی تیجسی بدوان سائسی سوست سوہ بھیمانی اور پراکنمی ہوتا ہے تتہا ایسے لوگ اس کاچ پسند کرتے ہیں سنگل مال کے علاوہ کوئی انسراب پینا نہیں چاہتے بھلے ہی اسے کتنی اچھی سراب نہ مل پائے ایسا بیقتی اتی مہتوہ کانچی اور بیوہر کو سل ہوتا ہے پرندو سپتم پر سیدھی درشتی پڑھنے کے کارن دامپت سکھ میں کمی رہتی ہے ایسا جاتک سرابیہ تو نہیں پیتا ہے اور پیتا ہے تو سیم اور بیویق کے ساتھ کبھی کبھی ایسے لوگ راجسی پریبتی کے ہوتے ہیں یا دی بیس لگن میں سنی بھی راجمان ہو تو بیقتی سوچھا چاری سدھر سریر والا اچھا دکاری یا گراموں کا سوامی ہوتا ہے ایسا بیقتی گڑی ایبم سکھی چنچل سوہاو کا ہوتا ہے یدی سنی بکری ہو تو نیس سوہاو کا کرتگن چور دوش تہدے تتہا راتر میں گھومنے والا ہو سکتا ہے ایسا بیقتی پیتا ہے تو کئی بار خوب پیتا ہے ایسا بیقتی نیمت پینے والے ہوتے ہیں میس لگنے والے بیقتی کو سیو تتہا ہمان جی کا پوجن کرنا سریسکر ہے ید اس پراباو کو نشٹ کرتا ہے پرابال لالبستر سرن تاماگے ہوں کا دان اکتم ہے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو سلاہ دیں گے کہ آپ کے سوہاو انسوار آپ کو بسکی یا اسکواچ ہی پسند آئے گی آپ جب بھی پیئیں گھر پر پیئیں ایک پیت کم سے کمادے گھنٹے میں پیئیں پانی کا مشنڑ سمچت ماترہ میں ڈالیں یدی سوڈے کا پیوک کرتے ہیں تو کم ملا ہے اور دھیان رہے کہ نیمت نہ پیئیں جب بھی پیئیں دیر رات نہ پیئیں پینے کے بعد بھوزن کی ماترہ بھی کم گرہن کریں کھانا کھانے کے کم سے کم ایک گھنٹے کے بعد سوئیں تب ہی سوست رہ پائیں گے اور سر آپ کا آنند بھی لے پائیں گے کیونکہ آپ کا صبح آپ کو یہ آجت نہیں دیتا کسی بھی کارن کوئی آپ کو ٹوک ہوئی یدی آپ کو کوئی ٹوکتا ہے تو آپ پسند نہیں کرتے آپ کو اپنی راسی انسار اپنا دھان سوئم رکھنا ہے آپ سممان کی رچھا سوئم کرنی ہے آپ میس راسی کے جاتک ہیں سو بیمانی ہیں سر آپ پینے کے قارن آپ کو یدی کوئی کچھ کہ دے تو سائد ہی آپ برداست کر پائیں میس راسی کے جاتکوں کو اس سممند میں یدی کوئی اور جگیا سا ہو تو وہ ہمیں چیرز ڈاٹ کام پر سمپر کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا بتانا نہ بھولیں کمنٹ جرور کریں ایسے ہی انہی رباسیوں کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں کمنٹس باکس میں اپنے ویچار جرور لکھیں نمسکار